یہ فلسفہ پتہ نہیں کہاں سے تراشا گیا کہ دفاعی جنگ ہی اسلام نے لڑی ہے اور مسلمان کبھی بھی جو ہے وہ ویسے جنگ نہیں کرتا ہمیشہ دفاعی جنگ ہی کرتا ہے اور یہ دوسرا فلسفہ تراشا گیا کہ جنگ کسی مسئلے کا حال نہیں ہے ہر احوان میں یہ بات ہوتی ہے جنگ کسی مسئلے کا حال نہیں ہے جنگ کسی مسئلے کا حال نہیں ہے تو جنگ بدر کیوں ہوئی اگر جنگ کسی مسئلے کا حال نہیں ہے تو جنگ تبوک اور ہنین اور دیگر جنگیں کیوں ہوئیں مسائل جنگوں سے حال ہوتے ہیں جب آپ کے سامنے والا دلیل اور منطق کی بات سمجھتا ہو تو پھر اس سے دلیل اور منطق سے بات کریں تو وہ آپ کی بات سمجھے گا پھر افہام و تفہیم سے مسائل ہوں گے لیکن جب آپ کے سامنے درندہ ہو آپ کے سامنے جو ہے وہ پھنکازتا ہوا عیدہا ہو اور آپ کے سامنے چیر پھار کرنے والا موزی ہو تو پھر آپ کہیں کہ نہیں اس سے مذاکرات ہوں گے تو مسئلہ حال ہوگا جنگ سے کوئی مسئلہ حال نہیں ہوگا اس کا موہ توڑنا ہوگا اس کے جبرے توڑنے ہوں گے تو پھر جو ہے وہ مسئلہ حال ہوگا تو یہ فلسفہ تراش کر کے کہ جنگ کسی مسئلہ کا حال نہیں ہے یہ خود ساکتا فلسفہ ہے جنگ بہت سارے مسئلوں کا حال ہے جب برہمنوں کی تحریک چلی تو رشی نے فاکے کاٹنے شروع کر دیے اور کہا کہ میں ان کی تحریک کو یوں دوالوں گا لیکن کیا ہوا سوائے حضیمت کے اور کچھ نہ ہوا اس کے فاکوں سے کوئی مطلب حاصل نہیں ہوا تو اقبال نے کہا تھا رشی کے فاکوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلسم رشی کے فاکوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلسم اسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد حضرت عیسیٰ اگر حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم تھے کتنا بڑا عزاز ہے لیکن جس نے فیرون کے فخر کو توڑا جادو گروں کے سر کو توڑا وہ اسا تھا یہ بات ذہن میں رکھئے گا منطق اور دلیل بات چیت اور سل کے پیغام کے حوالے سے اور اپنی بات کو دلائل سے برہن کرنے کے حوالے سے پیغمبر آخر زمان سے بہتر کون تھا میرے اور آپ کے حقوں والا نے اشارت فرمایا ان افسہ العرب بات کرنے کا جو ڈھب میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا اور آپ جانتے ہیں کہ سلہ ہدیبیہ کا جو مہدہ میرے حضور نے کیا ہے اور اس کے کتنے دورست نتائج ہوئے لیکن جب وہ مہدہ ٹوٹتا ہے اور بنو بکر کے ساتھ ملکے قریش بنو خوزاد کے اوپر حمل آبر ہوتے ہیں پھر ابو صفیان آکے مکہ پہنچ کے منتیں کر رہا ہے کہ اس مہدے کو دوبارہ بحال کیا جائے لیکن میرے حضور فرماتے ہیں اب دوبارہ کبھی بحال نہیں ہوگا اس لیے کہ اب تمہارے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اب فیصلہ تلوار ہی کرے گے اور میرے اور آپ کے آقا مولا دس ہزار صحابہ کو لے کر آئے اور فتح مکہ کا منظر نامہ سامنے آیا اقوام متحدہ سلامتی کانسل کی قرار دادیں ستر سال کے ساتھ جو ہے کیا کر رہی ہیں تو اب وہ وقت ہے کہ اب ہم ان کی عملی مدد کریں یا پھر ان کو کہہ دیں کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے یا آپ انڈیا کے ساتھ کچھ کر لیں اپنی جانے تو بچائیں یا پھر ان کو کہیں کہ آپ ہمارے جانے بھیجرت کر لیں تاکہ آپ کی جانے تو بچیں آپ ان کو ہر پانچ منٹ کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ ہم بس آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں اور ستر سال سے ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں اور یہ ہم ان کو کہتے چلے جا رہے ہیں اور وہ اپنی جانے دیتے چلے جا رہے ہیں تو ہمیں کچھ سوچنا ہوگا کہ ہم اگر ان کی پشت پہ کھڑے ہیں تو پھر عملہ ان کی پشت پہ کھڑے اور یہ وہ موقع ہے کہ اگر آج ہم کشمیر کی مدد نہیں کرتے تو نہ صرف کشمیری ظلم اور جبر کے اندر پستے چلے جائیں گے بلکہ پوری تنیاں کی اوپر فلسطین سمیت جو مضاہمت کی تحریکیں چل رہی ہیں اپنے حقوق کے لیے ساری کمزور ہوں گی اور اگر آج ہم کشمیر کی مدد بروقت کر دیتے ہیں تو فلسطین والے بھی دلیر ہو جائیں گے اور امہ کا تصور اگرے گا کہ کوئی ہماری پشت ہی اوپر ہے تو یہ ایک سعادت برا موقع ہے اگر ہم یہ سعادت اپنے حصے میں لینا چاہیں تو ہمیں جو ہے وہ اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوں گی اور اگر ہم یہ سعادتیں اپنے حصے میں نہ لینا چاہیں تو تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی اللہ اس امت کو کھویا ہوا مقام نصیب فرمائے